پیارے بچوں آج ہم جو کہانی سنیں گے اس کا نام ہے بادشاہ اور گریب میں فرق ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ خود تو رحم دل اور نیک مزاج تھا مگر اس کا بیٹا اتنا ہی بھی رحم مزاج تھا کہ جب دیکھو غصے میں تیوری چڑھائے ہوئے نوکنوں کو ڈانٹا ڈبٹتا مارتا پیٹتا ہی نظر آتا تھا بادشاہ کو یہ خبریں پہنچتی تو بہت رنج ہوتا بہت بار اشاروں میں سمجھا تھا مگر بیٹے پر ذرا اثر نہ ہوتا تھوڑے اٹھ سے بعد شہزادی لڑکا پیدا ہوا اتفاق دیکھئے کہ اس کے خدمت کر کے گھر میں بھی این اسی وقت لڑکا پیدا ہوا بادشاہ نے محل میں جا کر دونوں لڑکوں کو ایک پلنگ پر لٹا دیا اور شہزادی کو بھلا کر کہا تم ان میں سے اپنا بیٹا پہچان لو شہزادی نے دونوں لڑکوں کو ایک ساتھ دیکھ کر جواب دیا میں تو نہیں پہچان سکتا بادشاہ نے کہا کیا غریب اور بادشاہ میں کوئی فرق نہیں شہزادی نے جواب دیا مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا بادشاہ نے فرمایا بے چک کوئی فرق نہیں اور جب خدا نے کوئی فرق نہیں رکھا تو تم کیوں فرق رکھتے ہو شہزادی شرمدہ ہو گیا اور اس کے بعد نوکروں پر کبھی سختی نہیں کی دیکھا بچو آپ نے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت نہیں اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ امیر اور غریب کا فرق میٹھا کر ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا سڑک کریں امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی